بازرے کی کھیتی میں آپ کو بتا دوں کم خرچے کے ساتھ اچھے منافع والی کھیتی ہے بازرے کی تو کیسے اس کی کھیتی کی جاتی ہے کون کون سے بیج کون کون سے راجے کے لیے اچھے ہیں میں ابھی آپ کو ساری کی ساری باتیں بتا دوں گا ویڈیو کی شروعات کریں اس سے پہلے آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو دبا لیں اور اول کے اوپر کلک کر لیں اسی کے ساتھ ساتھ آپ مجھے انسٹاگرام پر فولو کر لیں لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے تو دوستو شروع کرتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں راجستان میں ہونے والی اچھے قسموں کے بارے میں راجستان کے اندر سب سے زیادہ ماطرہ میں بازری ہوتی ہے تو یہاں پر جو اچھے قسمیں ہیں وہ ہیں انہی میں سے کچھ ویرائٹیز ہیں جو گزرات کے اندر بھی ہو جاتی ہیں اب اگر ہم بات کریں پنجاب، حریانہ، اترپردیش اور ساؤت بیہار کی تو وہاں پر جو اچھی ویرائٹیاں ہوتی ہیں وہ ہیں GHB 577 HHB 9 HHB 117 GHB 558 GHB 526 پوسا 605 یہ بہت اچھی ویرائٹی ہیں پنجاب، ہریانہ، اترپردیش اور ساؤت بیہار کے لیے اگر ہم بات کریں تمیل نادو اور کرناٹکا کے لیے تو وہاں کے لیے اچھی ویرائٹی ہے COHCU 8 JBH 2 تو یہ دو ویرائٹی وہاں کے لیے بھی اچھی ہے اگر ہم بات کریں مہاراشترا اور اندرہ پردیش کی تو وہاں کے لیے ہے JBH 2 RHRBH 8924 یہ بہت اچھی ویرائٹی ہے تو یہ مہاراشترا اور اندرہ کے لیے اچھی ویرائٹی ہے اگر ہم بات کریں جیدہ پانی والے علاقے میں اگرانے والی ویرائٹی کے بارے میں تو وہ ہے پوسا 145 راسی 1827 شریرام کی ایک ویرائٹی ہے 84-94 اور بائر کمپنی کی ایک ویرائٹی ہے 94-94 ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ جو ویرائٹیز میں نے بتائی یہ تو بھارت سرکار کے کئی پرکار کے انسٹیٹوٹس ریکمڈ کر دیتے ہیں وہ ویرائٹی ہے لیکن جو شریرام ہے راسی ہے بائر ہے یہ جو کمپنیاں ہیں ان کے بھی بیج بہت اچھے آتے ہیں اور ان کے بیج جو ہیں جب آپ لینے جائیں گے تو دکاندار اپنے آپ ہی بتا دے گا آپ کی زمین کے حساب سے کون سا اچھا ہے اور ورنہ آپ اس کے پیکٹ کے اوپر پڑھ کے دیکھ لیجئے گا یا اس کی کمپنی کی ویب سائٹ پر جا کے پڑھ کے دیکھ لیجئے گا میں ان کے بارے میں تھوڑا جیزا بتاؤں گا تو لوگ کہیں گے پرموشن کرتا ہے خیر اب بات رہی کہ آپ کو اسے اگانا کیسے ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے جولائی کے پورے مہینے میں اور اگست کے پندرہ تاریخ سے پہلے پہلے آپ کو جو باجری ہے اس کی بجائی کر دینی ہے پہلی برسات جب بھی ہو جائے اچھے سے اس کے بعد اپنے آپ خیت کو اچھے سے جوتیے گا جوتنے کے بعد فٹا ماریے اور اس کے بعد میں مشین سے بجائی کر دیجئے پودے سے پودے کی جو دوری ہے وہ پندرہ سے اٹھارہ سنٹی میٹر کے بیچ رہنی چاہیے اور لائن سے لائن کی جو دوری ہے وہ چالیس سے پنتالیس سنٹی میٹر کے بیچ کی رہنی چاہیے اس کے اندر آپ کو دو بینیفٹ ہے ایک تو آپ کو کڑبی مل جائے گی یعنی کہ چارہ مل جائے گا اور دوسرا آپ کو دانہ مل جائے گا جسے آپ بیچ بھی سکتے ہیں اور خود کے کھانے کے لیے استعمال بھی کر سکتے ہیں خیر دوستو ریٹ کی بات یہ ہے کہ ہر بار ریٹ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے لیکن ہاں یہ ہے کہ جیسے گہوں کی فصل اچھی ہو جاتی ہے اس میں اچھا خاصا منافع ہو جاتا ہے ویسے ہی باجری کے اندر بھی اتنا نہیں تو تھوڑا کم لیکن اچھا خاصا منافع مل جاتا ہے لیکن اس پر خرچہ بہت کم ہے تو سب سے اچھی چیز ہے ایک تو چاری کی مبستہ ہو جاتی ہے اور دوسرا اس کے اندر خرچہ بہت کم ہے تو دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور ہاں آپ کے ایریا میں سب سے جازہ کون سی ویرائیٹی کا جو اتپادن ہوتا ہے وہ بھی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے دیکھتے رہیے اے بی سی انڈیا